جب نظر کچھ نہیں آتا تھا تو کیوں شرار کرتے ہو لوگ کو اپنے مال کو بچانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اور آپ بار بار کہتے ہیں میرے پاس مال ہے مال ہے وجہ کیا ہے بیٹا فرمایا وجہ یہ ہے میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ غوث فرماتے ہیں میں نے اتنی بات کی وہ ڈاکوں کو سردار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تڑپنے لگا اور کہنے لگا بیٹا ایک تم ہو چھوٹی سی عمر ہے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتے ایک میں ہوں اصدرہ سے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں لگتا ہوں ٹاکے بارتا ہوں میں کتنا براسانی ہوں آپ تو ماں کی نافرمانی نہیں کرتے اپنے نقصان کرنے کو تیار ہو گئے بیٹا مجھے لگتا ہے تم کوئی بہت بڑی شان کے والد ہو خدا میں اپنا ہاتھ جو ارے ہاتھ پہ رکھتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں مجھے بھی اپنے جیسا نیز بڑا منا دو مجھے بھی اپنا جیسا شیخ نے فرمایا ہاتھ مڑا ہو کیونکہ شیخ کی اپنی تعریف ہے نا پیر کے بارے میں پیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس چور ڈاکو مجرم فاسق فاجر آئے تو چور مجرم ہو جب جائے تو پرہزگر متقی بن کے جا آئے فرمایا بڑھا ہاتھ ہمارا تو شعبہ یہی ہے جب ڈاکوں کے سردار نے توبہ کی تو بقایا جو گروہ تھا پورا ان سٹھ کا کہنے لگے اے ہمارے آقا ڈاکے میں بھی آپ ہمارے سردار تھے تو پھر توبہ میں ہی آپ ہمارے سردار بن جائیں ہم سر کے ساتھ اس بچے کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اپنے رب کی اتباع میں زندگی بسر کریں گے میرے بھائی دیکھو سرکار بغداد غوثِ پاک ونی کی حصیت سے تھے ڈاکوں نے ایک ونی کا اتنا ادوہ اتنا کیا رب نے اس کو ڈاکوں گری سے چھڑوا کے جان معاشر کا ایک نیک بندہ بڑھا دیا ہے تو معلوم ہوا ولیوں کا ادوہ ترم کرنے سے اللہ کی رحمت بندے کے چھمانچم برسنے شروع ہو جاتی ہے ولی کی صحبت میں آنے سے ولی کے پاس بیٹھنے سے رب کا اتنا کرم ہوتا ہے کئی سال جو مجرم تھے ایک لمحے تگیر ولی کی صحبت میں آئے رب نے ان کی ساری قدی زندگی کو تقوہ تحارت میں ولی کی برکت سے تبدیل کرتے رکھ دیا ہے یہ ہے ولی کے پاس بیٹھنے کی برکت یہ ہے ولیوں کے آستانوں پہ جانے کی برکت یہ ہے اولیہ سے نسبت رکھنے کی برکت میرے بھائی یہ کوئی ایک بات نہیں شہر کی زندگی میں اس طرح کے ہزار ہوا کے آتے ہیں کہ بڑے بڑے پاپی مجرم آتے جب شیخ کے چہرے بھی سیارت کر لیتے وہی طرح بڑا شروع کر دیتے اور کہتے شیخ ہم آپ کے ہاتھ پہ تومہ کر دیتے